موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج یہ بولتا کشمی پروگرام میں جو میرا ٹاپک ہے وہ میکمہ سیعت گاوالے سے ہے آپ نے میری پچھلی ویڈیو جو دیکھی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو غازی آباد کے اندر عبادت آسپیٹل کے اندر جو مناظر آپ نے دیکھے وہ مناظر اس طرح کے تھے بڑا افسوس جو مناظر میں نے دیکھے اس کے دل خون کے اثر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی اور یہاں پہ ایک عیسائی جو کمیونٹی کے جو لوگ تھے جو بینوں نے ملک سے انجیوز تھی وہ یہاں پہ آئی غازی آباد کے اندر یہ غازی آباد کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے زلہ باغ آزاد کشمیر کا یہ علاقہ ہے اور علکہ لے تیرہ غربی باغ میں یہ غازی آباد آتا ہے اور یہاں سے وزیراعظم صدر ہی بنتے رہے ہیں تو اس آسپیٹل کے اندر جس بے دردی سے اس کی بیڈنگ کو جو اس کے اندر جو قیمتی ایشیا تھی وائرنگ وغیرہ تھی کیمرے تھے جو قیمتی جو لیبارٹری کی چیزیں تھی ان کو جس بے دردی سے وہاں بیٹھنے کی جانتی توڑا گیا اور ان کو بیچا گیا چوری کر کے اس کی مسال دنیا میں نہیں مل دی ہے اس کے بعد یہاں اس آسپیٹل کے اندر میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ یہاں پہ انہوں نے آسپیٹل کے اندر بینسیں وغیرہ بکریں وغیرہ بھی باندھی ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں پہ گندگی بھی پھیلی ہوئی تھی پھر اس بیلڈنگ کے اگر حفاظ کی جاتی اس کا جو مین گیٹ تھا اس کو بھی توڑا گیا تھا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی اہم جو بات بتاؤں کہ جہاں پہ بیٹھنے کی جاگتیں مریضوں کی وہ بھی وہاں پہ کرسیاں بھی غائب کر دی گئی ہیں اور جو آپ کو میں یہ بڑی جو سب سے بڑا جو مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ غازی آباد کو جو مین جو بیسک جو آل سنٹر ہے اوپر جو غازی آباد بزار کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ٹینڈ کے اندر لوگ علاج کروانے پر مجبور ہے جبکہ ایک کرونے روپے کی بیلڈنگ جہاں پہ جو تمام سامان بھی موجود تھا اس کو اگر استعمال میں لیا جاتا تو عوام کی آسل کرونے روپے کا ٹیکس وہ بچایا جا سکتا تھا اور لوگوں کی صحت کے اوپر لگا جا سکتا تھا اس سے اندارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے سنجیدہ ہیں ہم خود اگر عوام ہم خود ٹھیک ہو جائیں اگر خود ہمیں اپنے جو مثال ان کا اندازہ ہو جائے تو میرے شعال میں پھر ہمیں کسی حکمران کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے معاملات خود بخود جو ہماری گھر کی دیلیز پر اپر حال ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام بہت شعور ہو جائے گی اگر عوام بہت شعور ہوتی عوام اگر آپ نے یہ مسئلہ سمجھ تھی کہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اور اس بیلڈنگ کو ضائع ہونے سے بچا جائے اور تاکہ اس کو استعمال میں لاکر لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے تو میرے شعال میں یہ بہت بڑا ایک اہم فائدہ تھا امید ہے آپ تمام دوست اس گازی آباز کی بیلڈنگ جو اس نیچے لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کا جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور میں آپ تمام دوستوں نے اپیل کرتا ہوں خدا رہا آپ جہاں جہاں پہ بھی آزاد کشمیر کے جس جن علاقوں میں موجود ہیں آپ ایسی جو آہ 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 محول دے سکے بہتر زنگی دے سکے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والا وقت بہت زیادہ مشکل ہے اگر اسی طرح ہم لا پروائے کرتے رہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسندہ ہوگی اور میں ایک بار یوٹیوب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک پلی فرم مہیا کیا جس کے لیے ہم پوری دنیا میں یہ لوگوں کے مسائل کو ہم پوری دنیا میں ہم پہنچا رہے ہیں شکریہ یوٹیوب اور آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری اصلاح ضائع کرتے ہیں بہت سارے ممالک جو بیرونی ممالک ہیں کانٹریز میں ہماری ویڈیو دیکھی جاتی ہے مجھے اسے کے لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ